نمشکار میں ہوں گارگی چکرورتی آپ دیکھ رہے ہیں شریشٹ یوپی دوہزار چوبیس کے بعد اب انڈیا گڑھوندن کی نظر یوپی میں دوہزار ستائیس میں ہونے والے ویدھان سوا چناب پر ہے ایسے میں سپا سے سانسد اور مختار انساری کے بھائی افضال انساری نے دوہزار ستائیس کو لے کر بہت بڑے سنکے دیے ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو مایابتی اور اکھلیش یادب دوہزار ستائیس میں ایک ساتھ گڑھوندن کر چناب لڑ سکتے ہیں لوگ سوا چناب کے نتیجے یوپی میں بڑے سیاسی توفان کی آگ لے کر آئی ہیں اور خبریں تو ایسی بھی زور پکڑ رہی ہیں کہ بوہ بوہ یعنی مایابتی اور اکھلیش یادب کی چوڑی ایک وار پھر نئی سیاسی عبارت کرتے ہوئے یوپی میں دوہزار ستائیس میں نظر آ سکتی ہے افضال انساری کا حالیت دعوی اسی اور اشارہ کرتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سائیکل پر ہاتھی کی سواری کو کانگریز کے ہاتھ کا ساتھ بھی مل سکتا ہے دراصل رہول اکھلیش کی دوستی پر جنتہ نے لوگ سوہ چناؤ 2024 میں جس طریقے سے بھروسہ جتایا ہے اس کے بعد رہول گاندھی تو ایک طریقے سے یوپی میں سپا کے ساتھ انڈیا گٹھوندن کو برقرار کر چناؤ لڑنے کی اور اشارہ کر چکے ہیں مگر یہ گٹھوندن کیسا ہوگا؟ اس گٹھوندن میں کون نیا ساجدہ شامل ہوگا؟ اس کو لے کر نئی سمبھابناوں کا بازار فیلال کرم ہو چلا ہے اپزال انساری کا حالیہ دعویٰ ایسی ہی تمام سمبھابناوں کو اور زیادہ پرول بناتا ہے دراصل گازیپور میں اپزال انساری نے کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ دوہجاز ستائیس کے یوپی ویدھان سبا چناؤں میں سپا بسپا پھر ایک ساتھ مل کر لڑے اپزال انساری نے کہا کہ سماج نے تیہ کر لیا ہے کہ نیترط کو سماج کی بات ماننی پڑے گی اور نہیں تو پچھلی بار کی طرح ہی بسپا کو یوپی میں ماتر ایک سیٹ ہی ملے گی لوگ سبا چناؤں میں جیت درج کرنے کے بعد اپزال انساری نے یہ دعویٰ کرنے میں بھی پرہج نہیں کیا کچھ دلیت بستیوں میں ان کو پچھتر فیزدی تک ووٹ ملے ہیں اور اوستن دلیت بستیوں کے پچاس فیزدی ووٹ ان کے حق میں رہے ہیں انہوں نے اس بات کو سویکار کر لیا کہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے کئی دگجنوں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر دلیت ووٹ ان کے ساتھ آتا ہے تو پیڑاں ان کے حق میں ہوں گے اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی ہے اب زال انساری گازی پور میں جیت درج کرنے میں لگاتا دوسری بار کامیاب رہے ہیں بس فرق صرف اتنا رہا کہ جہاں 2019 میں اب زال انساری بی ایس پی کی ٹکٹ پر سانسٹ چنے گئے تھے تو اس بار 2024 میں وہ سپا کی ٹکٹ پر چناؤں جیتے ہیں جو بتاتا ہے کہ اب زال انساری کی پکڑ دونوں دلوں میں ہیں اور وہ جب سنکیت دے رہے ہیں کہ 2027 میں مائیوطی اور اکھلی شادب ساتھ آ سکتے ہیں اور انہیں ساتھ آنا ہی چاہیے تو یہ کوئی ہوا ہوای باتیں نہیں ہو سکتی ہیں اور اس کے پیچھے ضرور کوئی ٹھوس آدھار بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے کی کہانی پردے کے پیچھے شاید گڑی جا رہی ہو یا پھر آنے والے وقت میں گڑی جائے سچ تو یہ ہے کہ صرف اب زال انساری ہی نہیں مائیوطی سے کٹواندن کی خوروں کو زور تو کانگریز کے یوپی میں برشنیتاؤں میں شمار پرموت تیواری نے بھی دیا ہے اور وہ بھی ایک طریقے سے ایسے سنکیت دیتے نظر آئے ہیں کہ آنے والے وقت میں مائیوطی انڈیا کی پارٹنر ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی پرموت تیواری نے کچھ دینوں پہلے ہی لوگ سوہ چناؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بی ایس پی پرموت مائیوطی مہا گڑھ وندن کے ساتھ رہی ہوتی تو یوپی کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی ایس پی ساتھ ہوتی تو انڈیا 80 کی 80 سیٹیں یوپی میں جیت لیتا پرموت تیواری نے کہا کہ مہا گڑھ وندن نے اپنی اور سے بہت کوشش کی تھی کہ مائیوطی کی پارٹی بھی ساتھ آ جائیں لیکن مائیوطی نے اکیل ہی چناؤں لڑنے کا نرنہ لیا تھا پرموت تیواری صرف ہوا میں باتیں نہیں کر رہے تھے انہوں نے آخڑے بھی سامنے رکھے پرموت تیواری نے کہا کہ ہم ہاتھ پر گن کر بتا سکتے ہیں کہ بی ایس پی اگر ہمارے ساتھ ہوتی تو سولہ سیٹوں پر نتیجے بدل جاتے جن سیٹوں پر ہم ہارے ہیں ان سیٹوں پر بی ایس پی کے امیدوار اتنا بوٹ پا گئے کہ جتنے مل جانے پر ہم جیت سکتے تھے مائیوطی کو ہماری یہی سلاح ہے کہ اگر بی جے پی کو ہرانا چاہتی ہیں وہ تو مہا گڑھ وندن کے ساتھ آ جائیں تو سنکیت صاف ہے پہلے کانگریس کے پرموطیواری مائیوطی کو گٹھ وندن میں شامل ہونے کی سلاح دیتے ہیں پھر بی ایس پی سے سپا میں آ کر کانگریس کے گٹھ وندن کے ساتھ مل کر لوگ سوہ چناؤ جیتنے والے ابجال انساری مائیوطی اور اکھلش کے گٹھ وندن کی خوروں کو ہوا دیتے ہیں جو بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بڑی سیاسی پکچر کی تیاری چل رہی ہے اور کاشٹنگ کے لیے اپنے اپنے جنہ دھار سے چڑے اسٹار نیتاؤں سے سمپرک ساتھ آ جا رہا ہے اور ایسے میں پرموطیواری کی صلاح پر مائیوطی اگر گوھر کرتی ہیں اور اب سال انساری کی کوشش سے ساکار ہوتی ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں بی جے پی کی مشکلیں یو پی میں بہت زیادہ بڑھنا تیہ کیونکہ فیلال بی جے پی دوہجار چوبیس لوگ سوہ چڑاؤں میں یو پی میں لگے بڑے جھٹکے سے اوڑنے کے لیے منتھن کے دور سے گوجر رہی ہے تو دوسری طرح براہل اور اکلیش کی جوڑی اپنی سوالتہ کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے ایسے میں اگر مائیوطی بھی ساتھ آگئی تو یو پی میں دوہجار ست دائس میں کوئی بڑا فیر ودل ہو جائے ان سمحابناؤں کو بھی سیرے سے کھارے نہیں کیا جا سکتا مگر سوال برقرار ہے کیا مائیوطی اکلیش کے ساتھ تب بھی آئیں جب انہیں پتا ہے کہ دوہجار چوبیس میں مائیوطی کے جناندھار میں اکلیش نے بڑی سیدھ ماری کر لی اور مائیوطی کا جناندھار بی جے پی اور انڈیا دونوں ہی کھہموں میں بٹ گیا ہے سوال یہ بھی ہے کیا مائیوطی کے ساتھ گٹوندر کرنا چاہیں گے کیونکہ لوگ سوہ چناؤں کی بات الگ ہے اور بیدھان سوہ چناؤں کے الگ مددے ہیں اور اکلیش کی سماج وادی پارٹی یوپی کی فلال موکھ بیبکش پارٹی ورطمان میں ہے اور سدن میں مائیوطی کے ویدھائکوں کی سنخیہ ورطمان دور میں صرف اور صرف ایک ہی ہے تو ایسے میں اکلیش یادف کا مائیوطی سے ویدھان سوہ چناؤں میں گھٹ وندن کرنا کہیں سے بھی فائدے کا سوڈا اکلیش کے پکش سے سابط اور پر سا ویدھ ہوتا نہیں دیکھتا ہے اس سے بڑا سوال تو یہ ہے کی کیا سچ میں اکلیش یادف راحل گاندھی کے ساتھ گھٹ وندن کر یوپی میں ویدھان سوہ چناؤ لڑنا چاہی گے کیونکہ یوپی میں سی ایم فیس تو اکلیش یادف ہی رہیں جاہے وہ اکلا چلو کی رہا پر نکل چلیں اور اکلا چلو کی رہا کو پکڑ کر بینا کسی گھٹ وندن کی چناؤ لڑن یا پھر راحل کے ساتھ انڈیا میں شامل ہو کر چناؤ میدان میں اتریں یا پھر مائیوطی کے ساتھ گھٹ وندن کر چناؤ میدان میں ہاتھ کا ساتھ تھام کر چناؤ لڑن سی ایم کے فیس پر اکلیش دعویش 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 ایسے سیاست سے جڑے یہ تمام سوال بتاتے ہیں کی کوشش سے بھلے ہی کتنی ہو رہی ہو لیکن مائیوطی اکلیش یادب اور راحل گاندھی کے دلوں کا ایک ساتھ گھٹ وندن فیلال دور کی کوڑی ساویت ہوتا ہی دکھائی دیتا ہے مگر یہ سیاست ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی بھی کسی کا دوست بن سکتا ہے اور کوئی بھی کسی کا ویرود ہو سکتا ہے ایسے میں آنے والی وقت میں یوپی میں دس ویدھان سوہ سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤ کے نتیجے کہیں نہ کہیں 2027 سے جڑی ہوئی یوپی کی سیاست کی تصویر کچھ حد تک ہی مگر سبشت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور اپچناؤ کی نتیجوں پر ہونے والا منثل سوی دلوں کی بھبشت سے جڑی سیاست کے پتے کھولنے کا کام کر سکتا ہے فیلال اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے شریش یوپی کے موسیقی